الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہے ڈسکا میں زمنی انتخاب دوبارہ ہوگا جان کی امان پاؤں تو پوچھوں کس کے خرچے پر ہوگا اخراجات کون برداشت کرے گا بجلی گیس کے بلوں پیٹرول اور جانے کس کس مد میں عوام کی رگوں سے لہو نچوڑا جاتا ہے یا اس لیے وسائل اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ اداروں میں ایک زمنی انتخاب کرانے کی اہلیت نہ ہو اور اس نہ اہلی کا توان بھی پرباد کر دیے جائیں الیکشن دوبارہ نہیں دو سو پار کرائیں لیکن اتنا بتا دیجئے کہ اس کے اخراجات گریب عوام کیوں برداشت کرے جس کی گلتی یا واردات کی وجہ سے الیکشن دوبارہ کروانا پڑتا ہے کیوں نہ ان ذمہ داروں کا بھی تعین کر لیا جائے اور پھر ان کی جائدادیں بیچ کر اس کے اخراجات پورے کیے جائیں یا کام از کام پچاس فیصد اخراجات تو ان سے لیے جائیں یہ کیسا انصاف ہے واردات کوئی اور کرے اور تائیز کا کورا کسی اور کی پشت پر برسنے لگے الیکشن کوئی مزاق نہیں یہ لڈو کا کھیل نہیں یہ دوبارہ کھیل لیا جائے یہ کرکٹ کا میچ نہیں ہوتا کہ بیٹھ کر سوپر آور کے مزے لیے جائیں یہ ایک تعویل مشکت کا نام ہے جس میں وسائل اور توانائی خرچ ہوتے ہیں انتخابی عملہ متحرک ہوتا ہے پولیس کی ڈیوٹی لگتی ہے سمان کی ترسیل پر پیسے خرچ ہوتے ہیں بیلٹ پیپرز چھپتے ہیں ووٹرز کی عام دورفت پر اخراجات اٹھتے ہیں پرزائیڈنگ افسران سے لے کر ریٹرننگ افسران تک کتنے ہی لوگ تائینات کیے جاتے ہیں پورے ہلکے میں تاتیل ہوتی ہے معمول کی زندگی رک جاتی ہے کیا کسی کو اندازہ ہے ایک ہلکے کا الیکشن گریب عوام کو کتنے میں پڑتا ہے سوال وہی ہے کہ یہ الیکشن اگر کسی کی ناہلی گفلت یا واردات کی وجہ سے دوبارہ کروانا پڑے تو اس کے خرچ عام آدمی کیوں برداشت کرے لوگوں میں اتنا شعور تو ہونا چاہیے کہ وہ سوال اٹھا سکیں ہمارے بچوں کے حصے کی خوشیاں چھین کر ہماری رگوں میں جو وسائل کشیدہ کیے جاتے ہیں ان کے استعمال کی حدودوں کو یود کیا ہے اشرافیہ نے قومی وسائل کے مال و غنیمت سمجھ رکھا ہے یہاں احساس نام کی کوئی چیز نہیں عمران خان صاحب حال یا انتخابات میں پانچ ہلکوں سے الیکشن لڑے کتنے ہی روز تحریک انصاف داد فتح دیتی رہی کہ ہمارے قائد نے تاریخ رکم کر دی لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس تاریخ کو رکم ہونے میں گریب عوام کے کتنے پیسے خرچ ہوئے چونکہ آئینی طور پر ایک وقت میں ایک فرد ایک ہلکے کی نمائندگی کر سکتا ہے اس لیے ایک نشست رکھ کر عمران خان نے چار نشستیں چھوڑ دیں چھوڑی ہوئی ان چاروں نشستوں پر زمنی انتخاب ہوا اس زمنی انتخاب کا سارا خرچ عوام نے ادا کیا کسی نے عمران خان سے نہیں کہا جنابے والا آپ کو شکست کا خوف تھا یا آپ تاریخ رکم کرنا چاہتے تھے جو بھی وجہ رہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے شوق کی وجہ سے ریاست کو چار ہلکوں میں دوبارہ انتخاب کرانا پڑا تو ذراہ کرم اس کا نصف خرچ تو تحریک انصاف کے فنڈ سے ادا کیجئے کوئی اشراف یا کوئی سبات کا کوئی احساس نہیں کہ قومی خزانے میں جو کچھ بچا ہے وہ مالِ غنیمت نہیں امانت ہے اس بے نیازی نے آج تک انتخابی اصلاحات نہیں ہونے دیں احساس ہوتا ہے تو سیاسی قیادت یہ قانون بنا چکی ہوتی کہ ایک آدمی ایک وقت میں ایک سے زیادہ دو حلکوں سے الیکشن لڑے گا یہاں عالم یہ ہے کہ ایک آدمی بیق و قومی اسمبلی کے دو تین حلکوں کے ساتھ ساتھ ایک دو صوبائی حلکوں سے بھی امیدوار ہوتا ہے پھر ایک نشیست رکھ کر باقی نشیستیں چھوڑ دیتا ہے وہاں زمنی انتخاب ہوتا ہے سارا حلکہ اور ساری مشینری دوبارہ انتخابی عمل سے گزرتی ہے اور اس چولے میں گریب وام کے وسائل جونکے جاتے ہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں بھارت میں 1996 تک ایسی ہی صورتحال تھی لیکن وہاں الیکشن کمیشن بروے کار آیا اور اس نے حکومت اور سپریم کورٹ کو تجاویز دیں کہ ایک سے زیادہ نشیستوں پر الیکشن لڑنے پر پابندی لگائی جائے اگر پابندی نہیں لگانی تو پھر جو شخص جیت کر کوئی نشیست چھوڑتا ہے تو وہاں ہونے والے انتخابات کا کچھ خرچ اس شخص سے وصول کیا جائے اس تجویز پر مکمل عمل درامت تو نہ ہو سکا لیکن وہاں حکومت نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا لیکن اتنا ضرور ہو گیا کہ اب وہاں کوئی شخص دو سے زیادہ نشیستوں پر الیکشن نہیں لڑ سکتا سوال یہ ہے کہ بھارت کے الیکشن کمیشن اصلاح احوال کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں حکومت کے کٹہرے میں کھڑا کر دے تو ہمارا الیکشن کمیشن کیوں نہیں کر پا رہا کسی حادثے یا کسی امیدوار کے انتقال کی صورت میں زیمنی انتخابات کرانا پڑیں تو ایک الگ معاملہ ہے لیکن کوئی پانچ پانچ نشیستوں پر کھڑا ہو کر چیت کر چار نشیستیں چھوڑ دے یا کسی گفلت اور واردات سے انتخاب دوبارہ کرانا پڑے تو پھر معاملہ مختلف ہے الیکشن سے پہلے اس سوال کا جواب دیجئے کہ دوبارہ الیکشن کے ذمہ دار کون ہیں ڈسکا میں اگر انتظامیہ ہی کی گفلت ہے تو ان افسران کی ظلہ بدری کیا کافی ہے اگر واقعی وہی ذمہ دار ہیں تو کیا ان کی ایک ایک سال کی تنخواہ ضبط کر کے انتخابی اخراجات کی مد میں الیکشن کمیشن کے پاس جمع نہیں کرائی جا سکتی اگر ذمہ دار کوئی اور ہے تو کیا اس کے خلاف کوئی اور کاروائی نہیں ہو سکتی جس سے ذمہ داری انتخابات کی اخراجات ادا کیے جا سکیں یہ سوال بھی اہم ہے کہ جس امیدوار نے داندلی کی یا جس کو جتوانے کے لیے یہ سب کھیل رچا گیا آئین کے آرٹیکل 62 میں دی گئے شرائط کے مطابق وہ اب دیانتدار امین اور اچھے کردار کا حامل نہیں کیا وہ اب بھی سمجھدار اور پارسا ہے اور رکنے پارلیمان بننے کے لیے اہلیت پر پورا اترتا ہے